یہ بات ہے چودہ اپریل انیس سو بارہ کی جب ٹائٹینک نے اپنے ساتھ پندرہ سو لوگوں کو موت کے موں اتار دیا ٹائٹینک اپنے ٹائم پر دنیا کا سب سے لکجری جہاز تھا اور اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہا گیا تھا لیکن اپنے پہلے ہی سفر میں ایک برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر بیش میں دو حصے ہو گیا میرا نام ہے شاکر اور آج کی ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے ٹائٹینک کی لمبائی 269 میٹرز تھی اور اسے کیپٹن ایڈورڈ جان سمیتھ آپریٹ کر رہے تھے جن کا 40 سال کا تجربہ تھا ٹائٹینک کی کنسکشن 1907 میں شروع ہوئی جسے مکمل ہونے میں 3 سال کا وقت لگا جہاز کے مکمل ہونے کے بعد بھاری تھی اسے ٹیسٹ کرنے کی اور جب ٹائٹینک کو ٹیسٹ کیا گیا تو یہ اپنے سارے ٹیسٹ میں کامیابی سے پاس ہوا اس جہاز میں جس طرح کی سیفٹی فیچرز کا استعمال کیا گیا تھا وہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے گئے تھے اور اسی لئے ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مانا گیا اس جہاز کو وائٹ سٹار لینڈ کمپنی نے بنایا تھا جو کہ اب تک 107 شپ سے بھی زیادہ بنا چکی تھی ٹائٹینک کا پہلا سفر ساؤتھ ایمٹن انگلینڈ سے شروع ہونا تھا اور اس نے یہ سفر 7 دن مکمل کر کے نیو یورک پہنچنا تھا ٹائٹینک جب اپنے سفر پر روانہ ہوا اس کے دو دن بعد ہی 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئیس فارننگ مل جاتی ہے یعنی ٹائٹینک جس راستے سے نیو یورک جا رہا تھا اس روٹ پر بڑے بڑے آئیس برگ موجود تھے جن سے ٹائٹینک کو خطرہ تھا اب آیا 14 اپریل 1912 اس دن سمندر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی شدید دن کی وجہ سے ویزیبیلیٹی کافی کم ہو چکی تھی اور تب ہی کیپٹین کو چھے اور آئیس وارننگ مل چکی تھی لیکن کیپٹین نے ان وارننگز کو اگنور کر دیا تھا شاید یہ ان کے لیے ایک عام بات تھی ان آئیس وارننگ کے بعد بھی کیپٹین نے جہاز کی سپیٹ کو کم نہیں کیا دوستو کہا جاتا ہے کہ کیپٹین کو اوپر سے پریشر تھا کہ جہاز کو سلو نہیں بلکہ تیز چلایا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں تھوڑا جلتی نیو یورک پہنچنا تھا تاکہ یہ ایک اور نیا ریکارڈز قائم کر سکے اور کیپٹین جہاز کو چالیس مایلز کی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھاتا رہا کچھ ہی ٹائم بعد رات ہو جاتی ہے اور ہر طرف ہندیرہ چھا جاتا ہے اور جہاز کی رفتار ایسی ہی تیز چلتی رہتی ہے رات میں ویزیبیلیٹی تو کافی کم تھی لیکن جہاز کے واشمن ایکٹیو تھے جو کسی بھی آئیس برگ کی خبر کیپٹین کو دے سکتے تھے رات ہو گیارہ بچ کر انتالیس منٹ پر شپ کا گاڑ اچانک اپنے آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑے آئیس برگ کو دیکھتا ہے اور اپنے شپ کے کیپٹین کو فوری اطلاع کرتا ہے لیکن تب تک شاید کافی دیر ہو چکی تھی کیپٹین جہاز کا روح بدلنے اور انجن کو بند کرنے کا حکم جاری کرتا ہے لیکن جہاز کی کافی زیادہ سپیڈ کی وجہ سے جہاز کو موڑنے میں دیر ہو جاتی ہے اور ایک منٹ کے اندر ہی جہاز کا لیفٹ سائیڈ برفت کے پہاڑ پر جا لگتا ہے یہ آئیس برگ ایک فٹبال فیلڈ جتنا بڑا تھا جس کا وزن 1.5 ملین ٹنز تھا جہاز کا لیفٹ سائیڈ برف سے لگنے کی وجہ سے جہاز میں کافی نقصان پہنچا اور جہاز میں کہیں سارے سراخ ہو گئے اب دیکھتے ہی دیکھتے جہاز میں پانی بھرنا شروع ہوا لیکن تب تک جہاز میں موجود پیسنجرز کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے جہاز کا اسٹرکچر کچھ یوں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے چار فلورز میں بھی پانی آ جائے تو یہ نہیں ڈوبے گا اور اس جہاز کو سولہ الگ الگ وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا یعنی کہ اگر چار کمپارٹمنٹس میں پانی بھر بھی جائے تب بھی جہاز نہیں ڈوبتا اور اسی وجہ سے اب تک کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا لیکن جہاز کی بدقسمتی تھی کہ آئیس برک نے اسے اتنی شدید نقصان پہنچایا کہ چار کمپارٹمنٹس سے لے کر اب چھے کمپارٹمنٹ میں پانی پہنچنا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے اب ٹائٹینک اوشن میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا جب کیپٹن کو اس بات کا پتہ چلا کہ اب ہم بچنے والوں میں سے نہیں ہیں تو کیپٹن نے جہاز کی پرواہ کیے بغیر پیسنجرز کو لائف جیکٹس پہنایا اور پیسنجرز کو لائف بورٹ میں بٹھانا شروع کیا لیکن یہاں پہ ایک اور بری قسمت یہ تھی کہ جہاز میں بتیس لائف بورٹس کی جگہ تھی لیکن بنانوالے کی کوتاہی کی وجہ سے بیس لائف بورٹس جہاز میں رکھی گئی تھی کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ جہاز تو کبھی ڈوبے گا نہیں تو اتنی لائف بورٹس رکھنے کا کیا ہی فائدہ دوستو شپ کے اندر بائیس سو پیسنجرز موجود تھے جبکہ لائف بورٹ کی کپیسٹی صرف بارہ سو لوگوں کی تھی اور جب پیسنجرز کو اس بات کا پتہ چلا تو ہر طرف افرا تفریق پہل گئی اور ہر کوئی اب پہلے لائف بورٹ میں بیٹھنا چاہتا تھا اور یہاں پہ جہاز سکروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں اور عورتوں کو پہلے لائف بورٹ میں بٹھایا جائے اور اینڈ میں مردوں کو لائف بورٹ میں بٹھایا گیا دیکھتے ہی دیکھتے رات کے ایک بچ گیا اور جہاز کا اگلا حصہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے جبکہ جہاز کا پچھلا حصہ پانی سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اچانک سے یہ جہاز دو ٹکروں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور صرف دو گھنٹوں میں کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز سمندر کی موجو کا نوالہ ہو جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ پانی میں ڈوب کر کوئی شخص نہیں مرا تھا کیونکہ سب کے پاس لائف جیکٹس موجود تھی دراصر ہوا کچھ یوں کہ جہاز اب ٹوٹا تو کافی سارے لوگ تو جہاز کے ٹوٹنے سے ہی مر گئے تھے اور باقی لوگ جنہوں نے سمندر میں چھلانگ ماری تھی وہ کچھ ہی ٹائم بعد سمندر کی ٹھنڈ سے مر گئے کیونکہ اس سمندر کا ٹیمپریچر مائنس ٹو ڈگری تھا اور مائنس ٹو ڈگری میں کسی بھی انسان کا بچنا ناممکن ہے اب جو لائف بورٹس کی ذریعے نکلے تھے ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے جو کہ قریب گیارہ سو لوگ تھے اور مرنے والوں کی تعداد قریب پندرہ سو لوگ بعد میں ریسکیو ٹیم یہاں پہنچ جاتی ہے انہیں بس سمندر میں لہراتے ہوئے لاشے ہی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ آپ وہ بہت لیڈ ہو چکے تھے تو دوستو یہ تھی آپ سب لوگ کی فرمائش پر ٹائٹینک کے اوپر ایک ویڈیو ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتانی کی کوشش کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اپنے اسی بند کے ساتھ کے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ